اسلام علیکم آپ یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے چکن ویجی چپل پلاو جس کے لئے چاہیے تھوڑے سے مطر شملا میچ گاجر اینڈ بولنس چکن تھوڑا سا چکن یوز کریں گے باقی رکھ دیں گے تین میڈیم سائز ہمیں آلو چاہیے ہوں گے اس میں جائے گا نمک گرم مسالہ پسہ دھنیا اور دادر لال میچ ہم نے تمام ویجی ٹیبلز کو فائن چوب کر لیا ہے ہم نے چکن کو بھی چوب کر لیا اور اب اس میں جائیں گے دو میڈیم سائز پیاس ٹیمارٹر ہڑی مرچیں ادرک لسن ایک بول چاول پکا رہے ہیں تو ہم نے ان کو اچھی طرح سے دھو کے رکھ لیا کچھ دیر کے لیے بھگہ رہے دیا ہم اپنے پیاس کو آئل میں ڈال کے اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں جیسے ہی پیاس گولڈن براؤن ہو چاہے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے چکن اور چکن کو بھی اچھی طرح سے ہم پیاس کے ساتھ فرائی کر لیں گے اس میں ادرک لسن ڈال کے اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے تھوڑی ہی دیر میں جب چکن اچھی طرح فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں مٹر ایٹ کر دیں گے مٹر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ٹماٹر اور ہڑی مرچیں ایٹ کریں گے اور اب ہم چکن اور مٹر کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ ہمارے مٹر اور چکن اچھی طرح گل جائیں مٹر تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں تو یہ ٹائم لیتے ہیں اس لئے ان کو تھوڑا سا ہم پانی ڈال کر گھلا لیں گے جب یہ گھل جائیں گے تو ہم اس میں اپنی باقی کی سپائسز ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے دوبارہ بھونیں گے اور تھوڑی ہی دیر بعد ہم اپنی ریمیننگ ویجیٹیبلز بھی ڈال دیں گے آلو، گاجر اور شملا میں اب ہم اچھی طرح سے سبجیوں کی بنائی کریں گے جتنی اچھی طرح سے سبجیاں آئل میں فرائے ہو جائیں گے ان کا ذائقہ اور اچھا ہے گا اور اپنی رائس کے مطابق ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی کو بوائل آئے گا تو ہم اس میں کچھ ہی دیر بعد اپنے چاول ایڈ کر دیں گے چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اپنے چاولوں کو دم لگائیں گے اور لے جی مزیدار سے رائس ریڈی ہیں اور پلیز میرا چینل سکھیں